اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں رزا الیکٹرانیکس یوٹیوب چینل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیلنگ فرین کے کیپشٹر لگانے اتریک آرپے ڈیٹیل سے بات چیت کریں گے دوستو جیسا کہ کئی پنکھوں میں اندر سے وینڈنگ کی تین تارے نکلتی ہیں اور کسی کسی پنکھے میں چار تارے نکلی ہوئی ہوتی ہیں تو تین تاروں اور چار تاروں کا کیا لوجک ہے کس طرح سے ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم کیپشٹر لگا سکتے ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے جو لوگ گھر پہ خود سے ہی کیپشٹر کو چینل کرتے ہیں اور کریکشن کے تار آگے پیچھے ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پنکھا الٹا چلنے لگتا ہے جیسا کہ یہ فرین ہمارے پر سامنے موجود ہے اس کی کیپشٹر کو بھی چینل کیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا چال الٹا ہو گیا کیپشٹر چینل کرنے سے چال الٹا کیوں ہو جاتا ہے کیپشٹر چینل کرتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال لکھنا چاہیے پنکھے کی کون سی تار رنی ہوتی ہے کون سی سٹارٹنگ ہوتی ہے پنکھے کے اندر سے وینڈنگ کی تین تاریں نکلے ہوئی ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سی تار کیپشٹر کی ہے اور کون سی تار میں ہمیں ڈائریک کرن لگانا ہے تو ان تمام موضوع پر آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل ہی بات چیت کریں گے تو آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں کہ بات کی پوری سمجھ آسکے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلے ہم اس پنکھے کی کیپ کو اس طرح سے اٹھائیں گے تو اس کے اندر ہمیں کیپشٹر لگا ہوا نظر آتا ہے تو یہاں پہ پہلے ہم اس سکرو کو لیمو کر لیتے ہیں دوستوں اس کے اندر سے ویڈنگ کی تین تارے باہر آ رہی ہیں جیسا کہ ایک ریڈ ہمیں نظر آ رہا ہے ایک بلیک اور ایک بلو نظر آ رہا ہے جیسا کہ اس کے اوپر کلر لگا ہوا ہے اگر ہم کلر کو تھوڑا سا ہٹ آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بلیک کلر نظر آ رہا ہے اور یہ بلو کلر کی وائر ہے دوستوں اس پنکھے کی کیپشٹر کو چینج کیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ پنکھا اُلٹا چلنے لگا پنکھا اُلٹا اور سیدھا چلنے کا پریکار یہ ہوتا ہے جب پنکھا چھت پہ لگا وہا ہو اور اگر اسے ہم آن کریں گے تو پنکھا ہمارے لیٹ سائٹ پہ گھومے گا تو اس کی چال سیدھی ہوگی اگر پنکھا ہمارے ریٹ سائٹ پہ گھومے تو اس کی چال اُلٹی ہوگی اس پنکھے کو ہمارے ریٹ سائٹ پہ گھومنا چاہیے اگر اس کی چال سیدھی ہوگی تو اس وقت یہ ہمارے ریٹ سائٹ پہ گھومے گا اور جب ہم اسے اس طرح پکڑ لیں گے تو یہ ہمارے لیف سائٹ پہ گھومے گا تو ہم اسے چلا کے آپ کو چیک کر آتے ہیں یہاں پہ ہم نے سریز بورڈ میں یہ پلگ ان کر دیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ پنکھا ہمارے لیف سائٹ پہ گھوم رہا ہے جبکہ اسے ہمارے ریڈ سائٹ پہ گھومنا چاہیے کیپشٹر لگانے کے دوران اس کے کنکشن میں لگتی ہو گئی ہے جس کی ویسے یہ پنکھا ہمارے لیف سائٹ پہ گھوم رہا ہے سب سے پہلے ہم اس کی کنکشن کو سمجھ لیتے ہیں اس کی کنکشن کو سمجھنے کے بعد آپ کسی بھی پنکھے میں کیپشٹر کو آسانی سے لگا سکتے ہیں بھلے صرف تین تارے نکلی ہوئی ہو اس میں کوئی کیپشٹر لگاوا نہیں ہو آپ صرف تاروں کو چیک کر کے اس میں کیپشٹر لگا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ان تاروں کو کھول لیتے ہیں دوستو اس پنکھے کے اندر سے ویرننگ کی تین تارے آ رہی ہیں اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سی تار کیپشٹر کی ہے اور کون سی تار میں ہمیں ڈائرک کرن دینا ہے کون سا رننگ ہے کون سا سٹارٹنگ ہے ان تین تاروں کے کنکشن کو سمجھنا بلکلی آسان ہے صرف آپ کے پاس ایک سریز بورٹ ہونا چاہیے سریز بورٹ کے سریعے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں دوستو جس پنکھے میں اندر سے ویرننگ سے تین تارے نکل رہی ہوتی ہیں تو اس میں کیپشٹر لگانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ پتا کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کامن کی تار کون سی ہے اور رننگ سٹارٹنگ کون سی ہے رننگ سٹارٹنگ میں کیپشٹر کی تارے لگتی ہیں اور جو کامن کی تار ہے اس میں ڈائرک یہ والی ویر آکے جڑی آتی ہے اور رننگ سٹارٹنگ میں کیپشٹر کی دو تارے لگ جاتی ہیں اور پھر ایک ویر جو باہر والی ہے وہ آکے رننگ کی تار میں لگتی ہے تو اب ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ کرنا ہے کہ کیپشٹل کی تاریں کونسی ہیں اور کامن کی تاریں کونسی ہیں تو کسی بھی ایک وائر میں ہم اس طرح سے سریس کی تار لگائیں گے اور دوسری تار میں اس طرح سے ہم لگائیں گے جیسا کہ ہمیں یہاں پہ بلک بلکل سلو جلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سریس کی بلک بلک بلکل سلو جل رہی ہے اور اب ہم دوسری تار میں لگاتے ہیں یہاں پہ بلک تیز ہو گئی ہے اب ہم تیسری تار میں بھی لگائے چیک کرتے ہیں یہاں پہ بلک ہمیں تیز جلتا ہوا نظر آ رہا ہے پھر ہم تار کو چینج کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ اور یہ جو بلو وائر ہے اس میں بلک 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 سلو جل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے دوستوں یہ دو تاریں کیپشٹر کی ہیں جب دو تاریں کیپشٹر کی ہیں تو ایک تار بج جا رہی ہے جو تار بچ رہی ہے وہ کامن ہیں جن پنکھے کی وائننگ سے تین تارے نکلتی ہیں اسے چیک کرنے کا بلکل سمپل سا آسان سا تریقار یہی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تاروں میں اس طرح سے لگانا ہے اور جن تاروں میں بلک نہ جلے یا بلکل سلو جلے آپ سمجھے یہ دو تارے کیپشٹر کی ہے جیسا کہ ہمیں پتا چل گیا یہ دو تارے کیپشٹر کی ہے تو اب یہ ایک وائر بچ رہی ہے اس کا مطلب یہ بلک وائر کامن ہے اس بلک وائر میں یعنی کامن میں لگا کے اب ہم الگ الگ تاروں میں لگائیں گے یہ جیسا کہ دیکھیں اس طرح میں بلک ہمیں جلتا ہوا نظر آ رہا ہے جب ہم ام دونوں تاروں میں لگا تو بلکل ہمیں سلو جلتا ہے وہ نظر آ رہا ہے نا جلنے کے براپر اس کا مطلب ہے یہ دانوں کیپشٹر ہیں اور یہ ہمارے پاس کامن کی وائر آ گئی جیسا کہ ریڈ اور بلو وائر میں ہمیں بلکل بلکل جلتا ہوا نظر نہیں آ رہا hatا بلکل سلو جلتا ہوا نظر آ رہا تھا یعنی یہ دو تاریں کیپیشٹر میں ہمیں لگانی ہیں اور یہ کامن کے وائر ہے اب اس کے بعد ہمیں یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ رننگ کونسی ہے اسٹارٹنگ کونسی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کامن کے وائر میں ایک تار لگانا ہے اور ایک دوسری تار میں لگانی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہمیں بلپ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے اسے ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے ان دونوں کو ہمیں گوھر سے دیکھنا ہے کہ بلپ کس میں پیس جل رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ریڈ وائر میں ہم نے لگایا ہے اور ایک تار کامن میں لگایا ہے بلک وائر میں تو ہمیں یہاں بلپ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دوسری تار میں ہم لگاتے ہیں تو یہاں اس سے پیس جلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بلپ ہمیں تھوڑا سا پیس نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا سلو نظر آ رہا ہے یعنی جو یہ beloved color کی تار ہے اس پہ ہم ڈائریک والی بالی وائر لگا دیں گے اور یہ子لا вот واقعی colorس میں ڈائریک والی لگا دیں گے اور falando Antis marca بلت ٹھوڑا صلو اللہ ہوتا ہے و 77 year old مجھے بلوس ڈ united اس کے مصف trouvé جس میں بلت ٹھوڑا پے ہوتا ہے اس میں بلپ ہوں جب پھương پہلے تو ٹھوڑی لیکن ایسام بدلد تو اب اب ایک وئر ہم دلگ دلouring کامن میں اور ایک بار ہم یہاں پہ ٹچ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پنکھا جو ہے گھومنا شروع ہو گیا اور یہ ہمارے رائٹ سائٹ پہ گھوم رہا ہے یعنی جب ہم اس رائٹ کو پکڑیں گے تو یہ ہمارے لیفٹ سائٹ پہ گھومے گا اور پنکھے کا چال بھی یہی پہ سیدھا ہے جن میں تین تارے نکلی ہو ہوتی ہیں اس کے چال کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں اندر سے کمپنی نے ہی اس کے کامن کو سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس پہ ہمیں صحیح جگہ پہ تار کو لگانا ہوتا ہے اگر ہم اسٹارٹنگ میں تار لگائیں گے تو پنکھا الٹا چلے گا جیسا کہ یہ آپ دیکھیں ریڈ وائر کیونکہ اسٹارٹنگ ہے اس میں بلپ ہمیں سلو جلتا ہوا نظر آ رہا تھا تو اس میں آپ دیکھیں گے پنکھا کا چال الٹا ہوگا اور جس تار میں ہمیں بلپ جو ہے تیش ہو رہا تھا اس میں چال سیدھا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں پنکھا ہمارے رائٹ سائٹ پہ گھوم رہا جب ہم اسے اوپر لگا دیں گے تو یہ ہمارے لیفٹ سائٹ پہ گھومے گا اس کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ ہمیں باہر کی جو مین لیڈ ہے ان دونوں تاروں میں لگانا ہے جیسا کہ یہ اسٹارٹنگ کی تار ہے اس میں بلپ سلو جل رہا تھا تو اسے ہم اسی طرح ہی بند کر دیں گے اور یہاں پہ ہمیں ایک چھوڑا سا وائر لگائیں گے کہ ہمیں کنکشن کرنے میں آسانی ہو جائے کیپشٹر کی اس تار کو ہم اس بلو وائر کے ساتھ جوڑ دیں گے دوستوں یہاں پہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ریڈ وائر سٹائٹنگ کی ہے یہ ہم نے جب سریز میں چیک کیا تو اس میں بلپ تھوڑا سلو جل رہا تھا اسے ہم نے کیپشٹر میں لگا کے اسی طرح ہی پیک کر دیا ہے اس میں کوئی اور تار نہیں لے گا یہ دیکھیں یہ بلو وائر ہے یہ رننگ کی ہے اس میں بلپ تھوڑا سا تیش ہو رہا تھا تو اس کو ہم نے کیپشٹر کے ساتھ لگا کے ایک وائر لگا دیا ہے اب کیا کرنا ہے سیدھا سیدھا ان دونوں میں دو تارے باہر سے جو آ رہی ہیں وہ لگا دینی ہے بس یہ اتنا رکام ہے اس کا کنکشن مکمل ہو جاتا ہے جب بھی کبھی کیپشٹر کو کھولنے کا اتفاق ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ یہ دو تارے کون سی کہاں لگے ہوئی ہیں آج کل جدید دور ہے ہر کسی کے پاس سمارٹ موبائل ہے تو تصویر کھینچ کے اگر آپ کریں گے تو اس طرح سے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ نے میری اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھ لیا ہے اور اس کام کو سمجھ لیا ہے تو یقین ان یہ کام آپ کے لئے بلکل ایزی ہو گیا ہوگا آپ کسی بھی پنکھے کو بے غیر کیپشٹر کے چیک کر کے اس میں کیپشٹر کو لگا سکتے ہیں جیسا کہ دو تارے آ کے اس کریکٹر میں لگ رہی ہے تو ہمیں ان دو تاروں کو یہی پہ لگا دینا ہے دوستو جیسا کہ ہم نے اس میں کیپشٹر کو لگا دیا ہے اور اب ہم اسے چلا کے چیک کرنے جا رہے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی سپیڈ بھی ہمیں تیز نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک دم تیز سے جھٹکا لے رہا ہے پہلے یہ پنکھا اولٹا چل رہا تھا سٹارٹنگ کی وائر میں گھوم رہا تھا جس کی ویاسے اس کی سپیڈ سی لو تھی ابھی کیونکہ یہ رننگ میں آ گیا ہے تو اس کی سپیڈ بھی بڑھ گئی ہے دوستو پہلے جب ہم نیشے رکھ کے اس پنکھے کو چیک کر رہے تھے تو اس کا جو راڈ ہے یہ ہمارے ریڈ سائٹ پہ گھوم رہا تھا ابھی جو ہے اس کا پنکھا جو ہے اس کا موٹر ہمارے لیٹ سائٹ پہ گھوم رہا یعنی اس پنکھے کا چال بلکل سیدھا ہو چکا ہے اور یہ پنکھا پرابر طریقے سے اپنی ورکنگ کر رہا ہے اب ہم اسے ڈائریک کرنگ دے کے چیک کرنے جا رہے ہیں دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پنکھا بلکل پرابر طریقے سے گھوم رہا ہے اور اس کی چال بھی سیدھی ہو گئی ہے اور اگر ہم اس کے وارٹ کو چیک کرتے ہیں 108 وارٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ وارٹ 110 تک جا رہے ہیں اور اس کے جو ایمپیر ہیں وہ 0.51 ایمپیر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں دوستو جتنے بھی چھٹ والے پنکھے ہوتے ہیں وہ میکسیمم 100 وارٹ کے ہوتے ہیں جیسا کہ یہاں ہمیں 108 وارٹ 107 وارٹ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ والٹیج اس وقت ہمیں 230 کے قریب نظر آ رہی ہے سو یہ تھا دوستو تین مائر والے سیلنگ فین کو چیک کر کے اس میں کیپیشٹر لگانے ہے تریکار اس کے رننگ سٹارٹنگ کو معلوم کرنے ہے تریکار جو آپ نے دیکھا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں دوستو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ